میں ان نوجوانوں سے جو نوجوان بدعقیدوں کی صحبت برے لوگوں کی صحبت آوارہ لوگوں کی صحبت کالیج یونیورسٹی ادھر سب جگہ پر اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں بگار سکتا بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے ارے دوست تھے کہیں ناراض نہ ہو جائے اس کے لیے وہ شراب پی رہا تھا میں تھوڑی پی رہا تھا تو میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحبت کا اثر نہ ہو اور اس پر کوئی طویل گفتگو مجھے نہیں کرنی مولا علی کا ایک قول پیش کر دینا ہے ایک قول بٹھالو بلکہ ہر مدھب والے اسے بٹھالیں اگر کسی بھی مدھب کا ماننے والا کوئی نوجوان یہاں پر ہے اس سے بھی کہوں گا کہ ڈرگو دشے کی عادت کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو گلت کی صحبت کا اثر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم ارشاد فرماتے ہیں گلت آدمی کو انہوں نے تشبیح دی کوئی لے سے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی لے اگر گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور تھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے گلت کی صحبت میں بیٹھو تو اس کے جیسے نبی بنو تب بھی اس کے جیسی سوچ تو تمہاری ضرور بن جائے گی اس لیے کہ کوئی لے گرم ہو تو ہاتھ کالا کر دے اور تھنڈا ہو تو ہاتھ جلا دے اور تھنڈا ہو تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے اس لیے کوئی بھی نوجوان کسی ایسے کے ساتھ نہ بیٹھیں اور آج ایک خوشکبری میں سنا دوں کسی بھی مدھب کا ماننے والا اگر اس اسٹمہ میں موجود ہے ہم لوگ بھی بیڑا اٹھا رہے ہیں سننے دعوت اسلامی کے جیالوں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کانسلین کرنے کی اگر کوئی شخص افسردہ ہے مایوسی یا ڈپریس کا شکار ہے نشے کی طرف خدا نخواستہ چلا جا رہا ہے ہم اس کے پاس سمجھانے کے لیے جائیں گے کانسلین کریں گے اگر کوئی کہیں تمہیں ایسا نظر آئے اور سمجھانے کے لیے تمہیں ضرورت ہو تو سننی دعوت اسلامی کے مدلگین تیار ہیں لے جاؤ ان کے پاس بٹھاؤ ہو سکتا ہے ان کے ذریعے اللہ ان کو صحیح راستہ عطا فرما دے اللہ ان کو صحیح راستے ہیں